کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلتی سے ان کے موزے نکل گیا یہ بیان انہوں نے گلتی سے دے دیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیان ہے انہوں نے گلتی سے دیا اب وہ گلتی سے دیا تو اس بات کو مجھے لگتا ہے ہندو درم کو ان کو گلے لگانا چاہیے ان کو مندروں میں آدھر کرنا چاہیے اب ہم آپس میں ہندو ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوسس کریں گے کہ بھئی راجل گاندی نقلی ہندو ہے ارے میں کہتا ہوں کچھ بھی ہیں اگر وہ ہندت کو اپنا رہے ہیں اگر وہ مندروں میں جا رہے ہیں تو ان کو گلے لگانا چاہیے اور یہ راستی ہے سوڑن سنگ کا ماننا ہے وہ سب کو ہندو بنانا چاہتے ہیں تو راہول گاندری صاحب پریج کیوں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں تو انہوں نے گلتی سے اگر کیا ہے تو اس کو ماپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانت راجودازی ہمارے ساتھ ہیں انمانگڑی کے پجاری ہیں مانت راجودازی آپ لوگ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جلدی سے آپ کی پرتکریہ پھر میں آگے بڑھوں گا پہلے تو آپ کو بہت بہت سادو بات اس مہتبول ویسے پہ اس داز کو آپ نے رکھا ہے دیکھیں جا کی رہی بھاونہ جیسی پرمو مورت دیکھی تین تیسی راہول گاندری جی چاہے کانگریس پارٹی لگاتار سناکتم دھرم سنسکرٹی کا اگرود گیا سادو سمتوں کو سمی آنے پر موکوہرم آیس آئی تالیبان سے جوڑ دیا ان کو بھگو آتب بادی کا دیا بھگو آرام کو کالپڑک کا دیا بھگو آرام کو ٹیٹے میں رکھنے کا پرتب یوگڈال ان کے نیتا ان کے پارٹی کے نیتا لگاتار کہ ہم کو سویکار نہیں وہاں رام جنب بھومندر نرمانو رام جنب بھومندر کا حدیث آئے گا تو دیش میں کتلی آم ہوگا تمام پرکار کی وشنگتیاں انہوں نے رکھا میں سوال پوچھتا ہوں کانگریس کے نیتا سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں راہول گانڈی ترپنڈ نہ لگائیں خوب ترپنڈ لگائیں لیکن دوہزار پندرہ کے پہلے کیا راہول گانڈی جی کو یہ چیت نہیں تھا کیا کانگریس پارٹی کو یہ بھان نہیں تھا کہ ہندو ایک ہو جائے گا ایک مت ہو جائے گا ایک جت ہو جائے گا جس کا پردام شروع ہے کہ چائے پیچنے والا پردان منتری ہو جائے گا مندر میں گھنٹی ڈولانے والا مکمنتری ہو جائے گا یا ان کو بھیسواس نہیں تھا کہ صرف ہی چاتی بھانی مانسکتہ میں کرسے کبھی کتا ہی نہیں ہو سکتا لیکن اس چیز کو ہندو نے توڑ دیا اس در کے بار سے اب ان کو ترپنڈ لگانا پڑا ہے جو کہتے تھے ان کو رام اور پڑسو رام کی بات کرنا پڑا ہے جو لوگ کہتے تھے وہاں بابری ماجید بنے گا نیت سے رام بکتوں پر گولی چلوایا آج وہ رام کی بات کر رہے ہیں تو یہ پریبرتن دولی سلمہ جی بریک پر جانا اس سے پہلے آپ کاؤنٹر کر لیجے ہیرو واجپری جی کی باتوں کا حسن صاحب کی باتوں کا اور باقی جو پینلسٹ ہیں میں تو سی بھی اور صاحب بات کہنا چاہتی ہوں یہ جو الزام راحل گاندی جی پر لگا رہے ہیں میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ رام مندر پریسر کا تعلہ راجیب گاندی جی جو راحل گاندی جی کے پتا ہے انہوں نے ہی کھلوایا تھا یہ انہیں یاد ہوگا اگر ان کو اتنا سب یان ہے تو ٹ کوٹ کے دوارہ به ان کے جان پر یہ یہاں پر راجیب گانا چاہوں گے کہ وہ ڈالام مرکہ نے کھلوایا تھا مجیسٹیئٹ کے آدھے سے انہوں نے نہیں خلوائی تھا مجیسٹیئٹ کے آدھے سے مجیسٹیئٹ کے آدھے سے کوٹ کے دورہ کوٹ کے دورہ کوٹ کے دورہ جلاز 17 ریاد hoş cuadہ کے دورہ عادیس وقت اب کھلا کوٹ کے دورہ موڈی نے نہیں بنایا کوٹ کے دورہ موسیقی نہیں ڈالی شرما جی مدے پر رہی ہے نا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ مانت راجو داز جی ایک سیکنڈ جو سوال یہاں پر دیکھیں نہیں ڈالی شرما جی مدے پر رہتے ہو اور اسی پہ جواب دیتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مانت جی نہیں ایسے مت لڑیے جو بات یہاں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ نے اٹھائی ہے موسیقی ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان جی مان جی ایک سیکنڈ راج ادازی ایک سیکنڈ رکھ جائیے ڈالی شرما ڈالی شرما ڈالی شرما ڈالی شرما جی میڈم توڑ مروڑ کے کیا جو انہوں نے بولا ہے وہ دکھایا گیا اس میں توڑنا اور مروڑنا کیا ہے آپ ہمیں مطلب بتا دیجے نا اس کا ٹھیک ہے غلط مطلب سب سمجھ رہے ہیں صحیح مطلب آپ سمجھا دیجے اگر کوئی پجاری کوئی اپنے کام کو پوری امانداری سے نشتہ سے امانداری سے کرتا ہے تو وہ بھی تپستوی ہے رون بھی تپستیہ کرتا تھا رون بھی تپستیہ کرتا تھا کالنے میں بھی ہنوان جی کو روگنے کے لیے ٹھیک ہے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک سے لوٹیں گے تو ڈالی شرما جی آپ کو پورا موقع دیں گے اور جو باتیں نکل کر آئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مدے پر ہی رہی ہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ لگاتار آواز اٹھ رہے اور جو پینلسٹ ہیں ہمارے یہ سب ان کی نجی رائے ہیں انہوں نے جو اپنے وچار رکھے ہیں پینلسٹ ہیں اور گیسٹ ہیں جو آتے ہیں وہ اپنی نجی رائے رکھتے ہیں اور یہ ان کی نجی رائے نکل کر سامنے آئیے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بیان دینے کی ضرورت کہاں آ پڑی کیا ایک بر پھر سے راہل گاندھی نے کیا ایک بر پھر سے کانگریس پارٹی نے سیلف گول کیا ہے کیا اسی پر ہم چرچا کریں ایک چھوٹا زبریک ترونت اور ٹریک کہیں مچائیں راہل گاندھی کیا کہنا چاہ رہے تھے میڈم دیکھیں اس کے بعد ایک نئی بحث شڑ گئی ہے اور جو سنت سماج ہے پجاری ہے وہ تھوڑے نراش اور نراز دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں سیدھی اور صاف بات ہے راہل گاندھی جی نے کسی کے لیے کچھ بھی ابھدر ٹپڑی نہیں کی نہ کسی کے لیے کچھ گلت بولا یہ دیش سبھی کا ہے اور اس دیش میں سبھی رہتے ہیں یہ وہ وقتی ہے جو پورے دیش کو جوڑنے کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک جا رہے ہیں تو راہل گاندھی جی کے بیان کو توڑ مروڑ کے اور ادھر ادھر کر کے پرستط کرنے سے کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کا حل نہیں ہونے والا ہے اصلیت یہ ہے کہ دیش کو آج الگ الگ دھڑوں میں جاتیوں میں دھرموں میں بانٹ کر اور اپنی ووٹ کی راجمیتی اور ستہ کی راجمیتی کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترہ سے گھبرا رہی ہے اسی یہ ڈرگ لگ رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ یہ جو راہل گاندھی جی لگاتار لگاتار چل رہے ہیں اس سے یہ اتنے گھبرا گیا ہے کہ ہر چیز کو توڑ مروڑ کے کبھی ان کی ٹی شٹ پہ چرچہ کرتے ہیں کبھی جوتوں پہ چرچہ کرتے ہیں کبھی کہیں کی چرچہ کرتے ہیں کبھی کہیں اور تو اور کل تو کھانے کی فوٹو ویڈیوز دکھا رہے لگے تو اس کے علاوہ جھوٹی باتیں کہ کسی کا جوتہ لے کسی سے بندوار ہے بلکہ انہوں نے فیتے والا جوتہ بھی نہیں پہنا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اُلٹی سیدھی باتیں ہیں جن سے کر کے بھارتے جنتہ پارٹی کھانا پھوٹی کرنا چاہتی ہے یہ دیش ہمارے ہی موسیقی 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 آپ لوگ پیش کرتے ہیں چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندھی کی دیکھیں ایک بات اس پست ہے کہ راحل گاندھی جی کو نہ تو ہندو نہ ہندوت نہ سناتن نہ تپ نہ پوجہ اس سب سے کچھ نہیں جب مر جی آتی ہے نرگل بیان دے دیتے اور لوگوں کی بھاونہوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی بھی کسی سے مطلب نہیں رہتا وہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا بیان باجی کر رہے ہیں جہاں تک ابھی ہماری مطر پروکتہ کہہ رہی تھی کانگریس کی کہ وہ تب کر رہے ہیں ایک بڑی یاترہ نکال لے مجھے لگتا ہے کہ ایسی تمام یاترہیں اس دیس میں تمام دنوں کے نیتہ کر چکے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اپنی رانیتی گوچار دھارہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کرنی چاہیے لیکن یہ سیاترہ کے بیٹ بیٹ میں لوگ کے بارے میں غلط ٹپنیاں کرنا سناتن کے بارے میں جن پجاریوں سے آسلوات لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں مندر مندر جا رہے ہیں جن سے انہوں نے جنیو پہنا منتر چارنگ کر کے انہی پجاریوں کے بارے میں اتنی حلقی بات مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندی کو جو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور جہاں تک نہیں تب کی بات تب وہ ہے جو اس دیس میں نرین موڈی کر رہے ہیں گریبوں تک سب سندھائیں پہنچانے کا تب ہے اور ایک راہل گاندی ہے جنہوں نے جنتا کے پیسے سے تنکھا لیے اور سنسب نے کئی کئی بار ان کے پورے صدن میں جیرو اٹنڈنس رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ تب اور پوجہ کی یہ سا ہی سمجھتے ہیں ہندو دھرم سنسکار سنسکرتی پوجہ پگدتی پوجاری سناتن مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کی انہیں جانکاری نہیں ہے جو سمجھ میں آتے ہیں بول دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک رانیتی راج پریوار کے پتر ہیں جس کے لوگوں نے بہت سال اس دیس پر ساسن کیا ہے اس ناتے ان کی لوگ پریتہ رہتی ہیں اور وہ نکلتے ہیں اپنی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ میں جو بولوں گا وہ میڈیا میں سرخیاں بٹورے گا لیکن کبھی کبھی یہ بیک فائر کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس دیس کے سناتیوں اور ہندو جنمانس کو اس سے بڑا آگاہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکت ہے باقی درمگرو بھی ہمارے ساتھ ہیں میں جانتا ہوں ڈالی جی آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے میں پورا موقع دوں گا ایک ایک بار سب کی بات آ جائے پہلے پولیٹیکل ریاکشن لے لیتے ہیں سب کی سبھی پارٹیوں کے فقرون صاحب راول گاندی کیا کہنا چاہ رہے تھے میڈم دیکھیں اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور جو سنت سماج ہے پجاری ہیں وہ تھوڑے نراش اور نراز دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں سیدھی اور صاف بات ہے راول گاندی جی نے کسی کے لیے کچھ بھی ابھدر ٹپڑی نہیں کی نہ کسی کے لیے کچھ گلت بولا یہ دیش سبھی کا ہے اور اس دیش میں سبھی رہتے ہیں یہ وہ وقتی ہے جو پورے دیش کو جوڑنے کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک جا رہا ہے موسیقی 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 ڈی کاشی ویدیا پیٹ میں چیف پروکٹر کی گاڑی پر چھاتروں کا حملہ چھاتر سنگ چناؤں کی مانگ کو لے کر ہنگا ماں لاتھی ڈنڈے اور پتھر سے کی آٹیک پرائیو جک پتنجلی دیویجل دیش کا پانی ہر بوند میں شدتہ اپونکس الیکٹرک ویکلز الیکٹرک چلاو پیٹرول اور پلیوشن بچاؤ الیکٹرک ہے تو لائف ایزی ہے پتنجلی گائے کا گھی ماں کے ہاتھ سے بنے بلونے کے گھی جیسا گائے کا گھی ہی سروشریشت ہے سنگم چائے آسام کے باغانوں کی کڑک اور خوشبودار سی ٹی سی ایوام پری مکس چائے سنگم پیو مست جیو پنچ بٹی گروپ پیش کرتا ہے اب اچار کی سمپون شرنکھلا سواد ایسا بلکل گھر جیسا اور نینی باسمتی چاول والوں کی خوشبودار نولی چائے نولی مست کڑک چائے ایک بار پیوگے تو بار بار پیوگے برکبہ سواکتی آپ کا یوپی مانگے اتر دیکھ رہے ہیں آپ چرچا شروع کریں اس سے پہلے اپنے درشکوں کو راہل گاندھی کا بیان ایک بار پھر سے سنواتے ہیں کیا کچھ کہا تھا انہوں نے سنیے تو یہ لڑائی ہے پوجہ اڑ تپسیا کے بیچ میں ہمارا سنگٹن تپسیا کا ہے اور اگر ہماری سنگٹن میں کمی ہے تو تپسیا کی کمی تھی اور اس یاترہ نے اس کو کلیر کر دیا ہے کہ یہ تپسیا کا سنگٹن ہے یہ دیش تپسویوں کا ہے یہ دیش پوجہاریوں کا نہیں ہے ریالیٹی اس دیش کی یہ ہے اور اگر جیسے میں نے کہا اس دیش کو سوپر پار بننا ہے جو آپ کہتے رہتے ہو تو تپسوی کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اتپادک کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اس سے گلے ملنا پڑے گا بینک کے دروازے اس کے لئے کھولنے پڑے گے اس کی پروٹیکشن کرنی پڑے گی اور اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوئا ہے ڈالی شرما جی ہم نے ایک بار پھر سے بیان سنوا دیا ہے اس میں توڑ اور مروڑ کے کہاں گنجائش ہے جو انہوں نے بولا وہ سنایا اور اسی پر اب بیواد ہو رہا ہے میں ابھی آپ کو پھر سے بتا دینا چاہتی ہوں واقعی میں یہ توڑ مروڑ کے بولا ہے جو انہوں نے بولا ہے انہوں نے کلیر کٹ آپ نے آدھا دکھایا اور اس سے پہلے کا نہیں دکھا رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا بی جے پی اور آر ایس ایس چاہتے ہیں لوگ ان کی پوجا کریں سیدھا انہوں نے یہ کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس چاہتے ہیں لوگ ان کی پوجا کریں اور کانگریس میں تپسیا کا سنگٹھن ہے کانگریس کانگریس میں کوئی ایک ویقتی کی پوجا نہیں کرنا چاہتا یا رسس بی جے پی کی طرح ہم کانگریسی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پورا دیش پوجا کرے یا لوگ ان کی پوجا کرے ہم لوگ جو کرم کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں کرم کا مطلب کیا ہم خود ہی آپ اور سب خود جانتے ہیں کرم کرم کو پوجنا آپ جو کام کرتے ہیں اس کو نشطہ اور امانداری سے کریں جس کام میں آپ لگے ہوئے ابھی یہاں بی جے پی کے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ گریب لوگوں کو یہ مل رہا ہے ارے پانچ کلو راشن دے کر آپ لوگ ووٹ خریدتے ہو یہ کرتے ہو آپ اصلیت نوکری نہیں دیتے ہو یوہاں کو آج یوہا سنٹالیس سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری سے جوج رہا ہے پیٹرول اور رسوئی گیس اور ساری چیزوں کے ڈیزل کے دام آپ نے ستہ سال میں وہاں نہیں پہنچا جہاں آپ نے ساتہ سال میں پہنچا دیئے آج دودھ گریب آدمی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہا جی ایس ٹی لگا دیا آپ نے پہلے روٹی اور پیاج کھا کے اپنا جیون یاپن بھی کر لیا کرتے تھے لوگ لیکن آٹے تک پہ جی ایس ٹی لگا دیا آپ نے کسان سارے سات سو کسان مار دیا آپ نے اور سارے سات سو کسان جواب دیجے ہی رو آج پہ جی پردھان منتری تک سے سمیدنا بیاکت نہیں کی یہ 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 پوجہ ہے دیکھیں ہاں کسان کو ایم ایس بی نہ دینا کیا ہے اکتیا کر رہے ہو سارے سات سو کسانوں کی دیکھیں بھی کانگریس پروکتہ نے کہا کہ ہمارے سمید میں لوگ روٹی اور پیاج کھا کے جندہ رہ لیتے تھے ان سے دیکھا نہیں جا رہا کہ گریبوں تک اسی کروڑ لوگوں تک راسن کی بیوستہ فری پہنچ رہی ہے تمام یوجنائیں گریبوں کے لیے بنی ہے اس کو ان سے دیکھا نہیں جا رہا کانگریس کہتے ہیں یہ تپ ہے ارے کہہ کا تپ ہے آپ لوگ روٹی اور پیاج پر رکھتے تھے آپ بتاتے تپ ہے پیٹرول سینچری پار کر دیا جس میں اس پر رکھنے والے تب تبسوی ہیں ایک پریوار کی پوجا کرنے والے کون پجاریوں کو وہ کہہ رہے ہیں پجاری نہیں ہے کانگریس میں جو چاکتار ہے جو ایک پریوار کی پوجا کرتے ہیں آج بھی آپ کیا گانڈی پریوار بھگوان ہے اور آپ اسی کی پوجا کرتے ہیں تو کن پجاریوں کی بات کر رہے ہیں دیش کے پجاریوں کا اپمان کر رہے ہیں رہا بان کر رہے ہیں کیوں نہیں سامنے آتے آپ نے کہا کہ ایک پریوار کی نہیں چلتی چلتی کس کی ہے کانگریز پارٹی میں بیان جھوٹی بیان باسی کرتے ہو روز جھوٹ بولتے ہو ارے آپ سننے کی بھی کوشش کریے آپ بولنے ہی تھی میں بیچ میں نہیں بولا آپ سننے کی کوشش کریے کیوں اتنا گھرڑائی ہوئی ہے آپ کے نیتا کے روز سے جو نکلتا ہے اس کے بچاؤ میں آپ چھلا کر نہیں کر سکتی یہ جنتہ بہت سمجھ چکی ہے کانگریز کا طریقہ سمجھ چکی ہے کانگریز کے طور سمجھ چکی ہے اور جس دیان کو آپ کہتے گھماں بھیرا کے توڑ مرون کے دیش کیا گیا وہ سیدھا سیدھا اس دیش کی سناتن پرمبرہ ہندو کے گھرم کا اپنان ہے کسانوں کے روندنے والوں کو آپ لوگ چاہی پلاتا ہے آپ لوگ کسانوں کو روندنے والوں کو پلاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالی شرماجی ڈالی شرماجی ڈالی شرماجی ڈالی شرماجی اچے سراباجی چرچہ میں آئے اچھیک ہے اچے سراباجی ڈالی شرماجی کہہ رہی ہے بتا رہی ہے کہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے اس میں اتنا ہو aura کرنے کی ضرورت کیا تور مروڑ کا بیان کو پیش کیا جا رہا ہے بیجے پی کی اوڑ سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے راہول گاندی کو چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دかٹہ جتنا میں نے سمجھایا انجی ڈالی شرماجی جو کہہ رہے ہیں تور مرود کے بیان دیا تور مرود کے تو بیان نہیں کہہ سکتے اس کو یہ کہہ سکتے ایک سلپ اور ٹنگ ہے یعنی وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے لیکن سبد نہیں آئے انہوں نے تفسی اور پجاری بول دیا پجاریوں کا دیس نہیں ہے یہ جبکہ پوجا تو گرگر میں ہوتی ہے ہر آدمی پجاری ہے اور ہر آدمی پوجا کرتا ہے یہ تو مندروں کا دیس ہے بھگوان کا دیس ہے تو یہاں کہیں نہ کہیں ان کو جو سبد بولنا چاہیے تھا وہ بول بننے لگتا ہے پھر اسی لئے تو ایسی چھوی بن جاتی ہے ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے ان کو سبدوں کا گیاں ہونا چاہیے اگر سبدوں کے ہی کئی کمی رہتی ہے ان کے سبد کو اس میں تو ہی جا کر کے مجاک کا پاتر بنتے ہیں وہ تب ہی تو یہ دکتہ آ رہی ہے ان کو کانگریز کے اندر ان کو ایک خاص ٹریننگ کے حاوش سکتا ہے ایک کے اپنے اچھے گروہ بنانے کے حاوش سکتا ہے جس ان کو پرپر ٹریننگ دی جائے ان کو پریکٹس ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں یا تو بولیں نہیں اگر بولیں تو کہیں نہیں کہ ان کو تکلیف ہوئے گی اور پھر وہ بات میڈیا کے سامنے اتائے گی آئے گی حسن صاحب حسن صاحب آ رہا ہوں ڈالی جی آ رہا ہوں بہت سمیں دیا ہے میں نے حسن صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کانگریز پارٹی آ رہا ہوں آ رہا راجودازی آ رہا ہوں ایک ایک کر کے آنگا حسن صاحب دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی کانگریز پارٹی مدے نے اٹھاتی ہے ڈالی شرما جی نے ایک ساس میں اتنے سارے مدے اٹھا دیئے بی جے پی کو گھیرنے کے لیے دیکھیں ڈالی جی نے کہا کہ مسجد کا تعلق کانگریز نے کھلوائے تھا تو وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو ہم سمجھے نہیں پا رہے ہیں کہ راہول گاملی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھت پہ جا کے کھل رہے ہیں یا ان کی بنائی ہوئی یہ پیچھ ہے جس پہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کھلنا چاہتے ہیں یہ تو کانگریز وہ بھارتی جنتہ پارٹی تائے کریں اور اگر ان کو مددوں کی جانکاری ہے راہول گاملی جی کو تو نئی شکشہ نیتی آئی ہے نئی شکشہ نیتی میں ہم UGC کا ڈرافٹ دیکھ رہے تھے کہ ویدیشی وشفیدیال میں بھارت میں آئیں گے اور یہاں نیا کیمپس کھولیں گے جب وہ کیمپس کھولیں یہ تو ہم تو پچھلو کی بات کر رہے ہیں کیوں کو آر 치ند ملے گا تھو garbage Milastics ملے گا کیا وہ شکشکوں کو آرکشن ملے گا کیا اس سے روزگار سناپ نہیں ہوں گے دیرے دیرے ہماری جو lançانے سورکاری وشیدیالیں گھراڈっ� پौ Cao 있는데 میں ہے وہ چھاتروں کی سنکھیہ لگاتار کم ہوگی ساً ت replaced ہسے کے بات کر رہی گے تو پچھلو کارچھن بھی جارہا ہے روزگار بھی جارہا ہے اور کونگریز کیا بات موسیقی 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 بس آپ ہندو دھرم گروہ ہیں ان کو کسی پارٹی سے لیانا دینا نہیں ہے وہ صحیح کر رہے ہیں اس لیے کہا رہے ہیں ان کی جوان سلیپ ہو گئی کیونکہ راہل گانی کے پورے خمدان میں کبھی بھی ہندو پہ باتی نہیں ہوئی صرف ایک قوم ایک مجھاب ایک سمپردائے کو کیسے خوش کیا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں دھرم کے آدھار پر دیس کا بڑھوارہ ہوتا ہے اندو اور مسلمان کے نام پر کیا نیای ملا ہم کو کیا نہیں ملا دھرمی چوتنٹہ ملی کیا ہم کو نہیں ملی بھگوار رام کو پھر بھی ستر مل ستر تینٹ بھانا راجودہ جی ابھی تو راہل گانڈی نکلے ہوئے نا بھارت جوڑو یاترہ میں کہہ رہے ہیں ہم سبھی کر سممان کرتے ہیں سبھی کو جوڑنے کے لیے بیٹھے نہیں 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 مہود ہے میں اسی لیے تو ہاتھ جوڑا ہوں اسی لیے تو ہاتھ جوڑا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈر بس یہ ایسے نپھری میں نہیں ہاں جو سرحی جاتی بادی ملسکتہ سے آٹ کر ہندو ایک ساتھ ہو گئے ایک منچ پہ آ گیا کسی کو مکھ منتری بنا دیا کسی کو پردار منتری بنا دیا یہ ڈر ہے میرا سوال یہ ہے بھائی دیکھیں بار بار یہ ہندو اور ہندو کی بات جب کانگریس پارٹی کرتی ہے تو کئی بار وہ خود ہی اپنے بیانوں میں پھج جاتی ہے سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں یہ سیلف گول نہیں تو اور کیا ہے دیکھیں بھارتی اجنتہ پارٹی پورے دیش میں ہر چیز کو گھما فرا کر دھرم اور جاتی پہ لانا چاہتی ہے اصلی مددوں سے بھٹکانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ دھرم پر بات لے آؤ اور بات کو کر دو ختم یوں آؤں کی روزگار کی بات مت کرو ابھی تو راہل جی نے کیا ہے نا ڈالی جی ابھی تو راہل جی نے بیان دیا ہے نا تب ہی تو بہت شریع ہے میں نے ابھی آپ کو کہا میں نے ابھی آپ کو صاف شبدوں میں سمجھایا راہل گاندی جی کا پورا بیان اگر آپ دکھاتے تو آپ کچھ سمجھ آ جاتا انہوں نے یہ کہا اپنی بات میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتے ہیں لوگ ان کی پوجا کریں اور کانگریس کانگریس میں ایسا نہیں ہے کانگریس تفسیوں کا آدھر کرتی ہے یہ پورا بیان ہے یہ پورے بیان کا نہیں چھوڑے آپ لوگ کیوں اس کو اتنا مددہ بنا رہے ہیں جب مطلب ہی نہیں ہے وہ جو راہل گاندی کہنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اس کا مددہ بنا رہے ہیں آپ لوگ زبردستی کا دیکھیں احسان یہ کئی بار انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے اور جب ویک فائر ہونے لگتا ہے تب پروکتاؤں کو آنا پڑتا ہے ان کے بچاؤں میں اور یہ کہنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے جو بات ابھی کہی آدھرڑی راجوداز جی نے اور جو راور جی نے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے اور سچ بات ہے پورے پریوار میں کبھی ہندوت کو لے کر کبھی بات ہوئی نہیں ہوگی تو وہ جانی لے رہے کی تفسوی کیا ہوتا ہے سادھو کیا ہوتا ہے پوجھاری کیا ہوتا ہے پودھا کیا ہوتی ہے ہندو دھرم کیا ہے پودھا پدھتی کیا ہے ہمارے سنسکار کیا ہے ہمارے سنسکرطی کیا ہے ان سب پر وہ جب بولتے ہیں تو اسی طرح کا گیان وہ پروز دیتے ہیں اور اس سے پہلے تمام ایسے سبجیکٹ پہ بھی انہوں نے گیان دیا ہے جو دھرم سے الگ ہٹ کر رہے تو مجھے لگتا ہے ایک پارٹی کا جو عبیقتی راستی ادیچ رہ چھتا ہے پچاس سال کی عمر پوری ہو جانے کے بعد یہ جس کا سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے وہ بھی کیول ہندو دھرم کے بارے میں ہوتا ہے وہ کانگریز جو مولویوں کو بھتہ دیتی ہے اور پجاریوں کے بارے میں اس طرح کے سبت بولتی ہے مجھے لگتا ہے یہ نتانک دب دائک ہے یہ رو بچپی جی آپ تو چاہتی ہوں گے کہ راہل گاندی یا کانگریز پارٹی سے اس طرح کی ماتیں نکل کر آئے کیونکہ یہ مقتہ سوٹ کرتا ہے بی جے پی کو بھی سوٹ کرتا ہے نہیں نہیں دیکھیں ہم لوگوں نے تو آپ اب یہ تو سبت ہم لوگوں نے تو موڑا یہ نہیں کہہ دیئے تو مدہ ہے کہ آپ گلت بیان باجی کریں گے اور اس دیش کے بہت سنکھت لوگوں پر گلت بیان باجی کریں گے پوجہ پدھتی پجاریوں کو کوسیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا پروکتہ لاکھ آ جائے اور بچت کریں مجھے لگتا ہے بچت کا کوئی راستہ نہیں اور جہاں تک سپا کے پروکتہ کہہ رہے تھے ابھی کہ یہ لوگ ایک پس پر کھیل لیں ہیں دو پس پر کھیل لیں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے حسن صاحب کو یہ دھرم کے بارے میں برا لگ رہا ہو اندو دھرم کے بارے میں تو ان کی یہ ٹیکہ ٹپڑی ہو لیکن ایسا ہے گلت بولنا کیوں کیوں دھرم کے بارے میں چڑھتا کرنا اور کیوں دھرم کے بارے میں گلت ٹپڑی کرنا اور خاص کر کے پوجاریوں پہ یہ وہ سرکارے رہی جو مولیوں کو بھتہ دیتی تھی اور پوجاریوں کے بارے میں حسن صاحب کاؤنٹر کریے جلدی سے دیکھیں ہیرو باجپے جی اور ان کی پارٹی کی سمسکیاں یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پیچھ پہ دھن کی پیچھ پہ کھیلیں ہم تو نوجوانوں کی بات کریں گے ہیرو باجپے جی اور جن بچھڑوں کا آرچن آپ سمات کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان بچھڑوں کی بات کریں گے ہم مہنگائی سے پریشاند جنتا کی بات کریں گے ہم ان شکشکوں کی بات کریں گے ہم تو گئے سپریم کونڈ حسن صاحب اور سپریم پور سے آبیس کرا لیا بیار نے جب آرکھڑ کی سختیں اگوا سرکار انہوں نے بینا آرکھڑ کے کرایا چلا پولیسہ نے بینا آرکھڑ کے کرایا چلا ہم اندرہ میں بینا آرکھڑ کے کرایا چلا ہم کو آرکھڑ دے رہا گھڑی پور پہ جیسٹی لگا کے دوسرہی پہ جیسٹی لگا کے ان کے خون بسینے کی کمائی کو بسولنے والے لوگ نہیں آپ نے یہ آرکھڑ کی بات سے آپ بھاگ رہے ہیں ہمیں نہ ہمیں ہندو سے مطلب نہ مسلمان کے مطلب ہم کو کسان کے مطلب نوجوان کے مطلب بیروسکار کے مطلب اس پر بدیش کی سموالی جنتہ کے مطلب ہے ہمیں دکھت نہیں ہمیں آپ کی سمسیاں پتا ہے ہم آپ کی پیچھ پہ نہیں جائیں گے ہم آپ کی پیچھ پہ نہیں جائیں گے آپ اپنی پیچھ کو تیار رکھئے کانگریس اور آپ کھیل سے رہیے ہمیں نوجوانوں کی بات سے نہیں ہمیں گریبی بات کے نہیں ہمیں آخری پیچھ پہ نہیں ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں تو تو نہ کہے ہماری تیم سے آپ پینچ نہیں لیکن ہم نو Coldplay آپ اس کی تک ملدہ کر سکتے ہیں کہ رہل رہنگی نے پوجائیوں کے بارے میں جو اب quando لکھائے اس کی بہeneca کرتا ہوں آپ ملدہ کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو ملدہ کرنا چاہیئے کہ رہنگی نے جو سب پوجائیوں کے بارے میں کہے میں اس کی ملدہ کرتا ہوں آپ نوجوانوں کا اریکشن کھاؤگے ہم ٹوکیں گے آپ کسانوں کا حق مارو گے ہم ٹوکیں گے ہم آپ سے دھرم پڑھیں گے ایک بار اس پر بھی تو نندہ کر دو دولی شرمان جی آ رہا ہوں دولی شرمان جی باگتے رہو دولی جی کو بھائی دیکھیں دولی جی باگتے رہو لیکن ہم آپ کو جن پھولے جور پر جائیں گے کچھ دکھاری کچھ سنا رہی گے میں آپ کو کھولے طور پر یہ سنانا چاہوں گی جو راہل گاندی جی نے کہا راہل گاندی جی نے یہ بلکل نہیں کہا سرے سے خارج کرتی ہوں میں انہوں نے یہ بلکل نہیں کہا انہوں نے کہا آرے سے چاہتی ہے کہ فور سے بھلی ان کی پوجا کی جائے بی جے پی کے لوگ جو ان کی پوجا کرتے ہیں انہیں مانتے ہیں صرف انہی کے کام کرتے ہیں صرف انہی کو سنتے ہیں لیکن کانگریس تپسیہ میں وشواس رکھتی ہے کانگریس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لیکن ڈالی شرمہ جی پھر آپ یہ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہی نا میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے سنا لیجے چلیے سمجھ تھوڑا کم بچا ہے جلدی سے سنا لیجے میں یہی کہہ رہا ہوں ڈالی شرمہ جی ٹھیک ہے میں سمجھ کہ آپ نے ریپیٹ کر دیا ان کا بیان لیکن آپ سمجھا کیوں نہیں پا رہے ہیں لوگ اتنہ ویروت کیوں کر رہے ہیں پھر بھارتی جنتہ پارٹی کیوں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں ایسی چیزوں کو لے کر ایسے مدہ بنا دیتے تو آپ بنانے کیوں دیتے ہیں سمجھائیے نا لوگوں کو کہ غلط غلط ہے ایک دن سارے نیوز چینل اور ایک دن سارے کے سارے اخبار یہ دکھا دیجئے کہ موڈی جی کے بیان کس طریقے کے ہوتے ہیں انہرگل کیا وہ محلاؤں پر بیان دیتے ہیں کیا وہ اُلٹے پلٹے لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں اور کیا ان کی کرنی ہے اور کیا ان کی کتھنی ہے تو پورے دیش میں سمجھوے آ جائے گا لیکن راہول گاندی جی جو صحیح بھی بولے ان کو غلط دکھانا ہے اور جو غلط بولے اس کو آپ دکھانے ہی سکتے ہیں جتنی ہمت نہیں ہے چینلوں میں آج میڈیا کو آپ کو اس لیے کی میڈیا راہول گاندی کے خلاف ہے آپ کی حاضرہ کو ساری میڈیا پر جواب دیجئے ہیں ایسے ایسے راوت جی اب کانگریس کے فیور میں اگر کچھ بولیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میڈیا خراب ہے راوت جی یہ ایک نئی پرتا چل پڑی ہے ایچ ایس راوت جی اور جندا کی کانگریس کے فیور میں آپ نے کہا تھا کہ بارتی جنتہ پارٹی دھرم کی پچھ پہ کھیلتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بارتی جنتہ پارٹی تو دھرم کی پچھ پہ کھیلتی ہے لیکن سمانبادی پارٹی تو دھرم کی پچھ پہ کھیلتی ہے انہوں نے تو جو کار سیبک تھے جو درسن کرنے والے تھے ان کو پر گولیاں چلوائیں تھی نیتا جی نے ملائن سنگھ یادم نے اور آپ نے تو ادھرم کی ایسی پچھ کھیلی تھی کہ آپ نے تو مایوٹی کو مار دیا ہوتا گیسٹ کارڈ کے اندر ان کو ہی ختم کر دیا ہوتا وہ تو سکرہ ہے کہ دھرمک کے برمدہ دوبیدی نے ان کو بچا دیا آپ کی پچھ تو ٹوٹل ادھرم کے اوپر ٹکی ہوتی ہے گنڈا گردی کے اوپر ٹکی ہوتی ہے ایک بار ایک بار گرہ سن لیتے ہیں راہول گانڈی کا بیان سن لیتے ہیں راہول گانڈی کا بیان سن لیتے ہیں جس پر چرچہ ہو رہی ہے تو یہ لڑائی ہے پوجہ اور تپسیہ کے بیچ میں ہمارا سنگٹن تپسیہ کا ہے اور اگر ہماری سنگٹن میں کمی ہے تو تپسیہ کی کمی تھی اور اس یاترہ نے اس کو کلیر کر دیا ہے کہ یہ تپسیہ کا سنگٹن ہے وہ پوجہ کا سنگٹن ہے تو یہ تمام باتیں کہی گئی ہیں راہول گانڈی کی طرف سے اور اسی کو لے کر ایک نیا بیواج چھڑا ہوا ہے اور جو پوجہ رہی ہیں دیش کے وہ اس وقت بڑھ کے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کو لے کر اور راہول گانڈی کو لے کر بہت شکریہ آپ سے بھی مانو کا آگے وقت نہیں نہیں تو آگے اور چرچہ کر پاتے تمام باتچویت کرنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے لیکن یہ بحث کہاں جا کر رکے گی تھمے گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا یوپی مانگے اتر دیکھ رہے تھے آپ بنے رہیے زیوتر پدیش اترہ کھن کے ساتھ مسکار کیا کر کیا رہے ہو بہت شکریہ میڈم دیکھیں اس کے بعد ایک نئی بحث شڑ گئی ہے اور جو سنت سماج ہے پجاری ہے وہ تھوڑے نراش اور نراز دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں سیدھی اور صاف بات ہے راہول گاندی جی نے کسی کے لیے کچھ بھی ابھادرت اپنی نہیں کی نہ کسی کے لیے کچھ غلط بولا یہ دیش سبھی کا ہے اور اس دیش میں سبھی رہتے ہیں یہ وہ ویکتی ہے جو پورے دیش کو جوڑنے کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک جا رہے ہیں تو راہول گاندی جی کے بیان کو توڑ مروڑ کے اور ادھر ادھر کر کے پرستط کرنے سے کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کا حل نہیں ہونے والا ہے اصلیت یہ ہے کہ دیش کو آج الگ الگ دھڑوں میں جاتیوں میں دھرموں میں باٹ کر اور اپنی ووٹ کی راجنیتی اور ستہ کی راجنیتی کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترہ سے گھبرا رہی ہے اسی یہ درگ لگ رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ یہ جو راہول گاندی جی لگا تار لگا بھارت جوڑو یاترہ 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 اور ناراض دکھائی دے رہے ہیں الگ الگ دھڑوں میں جاتیوں میں دھرموں میں بانٹ کر اور اپنی ووٹ کی راجنیتی اور ستہ کی راجنیتی کرنے میں بھارتیا جھنٹا پارٹی کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترہ سے گھبرا رہی ہے اسی یہ ڈرگ لگ رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ یہ جو راحل گاندی جی لگاتار لگاتار چل رہے ہیں اس سے یہ اتنے گھبرا گیا ہے کہ ہر چیز کو توڑ مرود کے کبھی ان کی ٹی شٹ پہ چرچہ کرتے